موسیقی ٹیک ٹی وی پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھارت سے ہمارے سناتنی دھرم کے ساتھ جڑے ہوئے جو ایکسپرٹس آئیں جو ماہرین آئیں ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں آج ہماری خوش خسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پندت سوشیل بھائی جی جو جلندر سے آئے ہیں ویسے ان کا یوپی سے تعلق ہے اور پہلی بار کینیڈا آئے ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کینیڈا کا جو سپرچول پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے پندت جی آپ کا بہت بہت سواغت کہ آپ نے سمیں نکالا یہاں آئے کیسا لگا سب سے پہلے تو یہ بتا یہ کینیڈا آ کے آپ کو ڈیوٹ سوڑکوٹ سمپرہ نیرے گنھم کرمی دیو سرو کاری سو سرو دا سب سے تو پہلے تاہیر جی آپ کو اور ٹی ٹی وی کو دیکھنے والے سبی بھاگوات برندوں کو رادے رادے جائے شریرام ابرہم مڑھونے کے ناتے سبی سب ہاتھوں کامنہیں سب آسید بات دیکھو ایسا تھا جب کنیڈا آنے سپہلے میرے مند میں ایک بڑا سنکوچ ساتھا تھا ہر ویکتی کو تھا میری قصہ کرنا جب سے میں نے پرارم کیا ہے میں کہیں بھی جاتا ہوں میرا ایک مند میں یہ رہتا ہے پتہ نہیں کیسے لوگ ملیں گے یہاں تو کنیڈا سبھی ایک سے ایک دھرندر قصہ بچکا چکے تھے بھارت ماتا مدر میں تو ایک سے ایک بڑی بھارت کی ہستی میں میں نے یہاں پتہ لگا کہ دیب کی نندن جی اور ابھی بھاگے سردھام اسی مندر میں آ رہے ہیں مراری باپو رمیز وائی ہو جائے جی تو سنا تو میں نے کہا ان ایسے کتھا باشکوں کے مدد کی جہاں کتھا ہوئی وہ میں کیا کروں گا کیا میں بولوں گا لیکن بھگوان کی کچھ کرپا جیون میں میں نے یہ سوچا ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور لہروں سے ڈر کے نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنی چاہیے وقتی کو تو کنیڈا میں ساکھ ساتھ اگر چھوٹا بھارت کہیں چھوٹی ایدیا کہیں چھوٹا برندہ ون کہیں تو سیدھی زیوات آپ جیسے بھکتوں نے کنیڈا کو رام میں بنا دیا ہے اور جو میں نے یہاں دیکھا ہے اس کا پرمار یہ ہے کہ ایڈوینٹن میں میں گیا تو دو دن کا پروڑام تھا تو ایسے سمجھ لو جہاں پر جگت گروہ کر کے کتھا کر کے گئے اور وہاں میں اپنے آپ کو ان کے چڑھوں کی دھول بھی نہیں ہوں لیکن جب میں نے وہاں دیکھا تو لوگوں نے اتنا اس نے پیار دیا جب میں وہاں سے ودا ہونے لگا تو ستتہ یہ ہے صاحب کہ ہزاروں آدمیوں کے آنکھوں میں نیتروں میں سجل اصروت ہے اور کہہ رہے تھے بیٹا پنہ آنا جرور آنا تو میرے لیے تو ایسا لگ رہا ہے اس سے بڑی سمپتھی اور اس سے بڑی دچھنا کچھ میرے لیے ہو ہی نہیں سکتی تو بڑی اچھی آپ کی فیلنگ چل رہی ہے کینیڈا میں آپ کے اس وزٹ کے دوارے تو یہ بتائیے کہ بھارت میں جو آپ کی گرو گدی ہے جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں اس پر وہ جلندر میں ہے تو وہاں پہ آپ کس قسم کا میسیج دے رہے ہیں جی جی ایسا ایسا جلندر میں گرو گدی ہماری ہے ہسیار پر میں پنجاب پرانت ہسیار پر میں ہے ستتہ یہ میرے جیون کا مجھے لگتا ہے کہ وہاں گرو گدی پہ آنے کے بعد میں میرا جیون پرورتن ہویا میری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں دو ہزار سن سے جڑا ہوں دو ہزار ایک میں میں نے نام دکھا لی اور اس ٹائم پہ وہاں بھاوت کتھا ہو رہی تھی جنریٹر بند کرنے گیا تو میرے باجوں میں یہ کرنٹ کتھا ہے ابھی بھی ہیں پرمانت ہے جلے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں پہ اور کتاب میں بھی میں نے لکھا ہے تو ایک بار تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جو جنریٹر میں بند کر رہا تھا تو اس میں لائٹ کا بھی کنیکشن آ گیا اور جنریٹر کا پلس اے سی کرنٹ بن گیا اور میں وہاں گر گیا ہاتھ میرے جل گئے مجھے اس کے بعد میں پتہ ہی نہیں تین دن تک میں کیسا رہا مر گیا کہ یہاں بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے مجھے یہ گھوشت کر دیا ختم ہے لیکن گرو کی گردی اور گرو کی کرپا بھگوان نے پرانڈ تو چھوڑ دیئے لیکن جیون میرا پرورتت کر دیا بدل دیا اور ساکچھا تھی یہ کرپا ہے کہ اس گرو کا دیپے میں جب بھی آیا اور آج بھی جب جاتا ہوں تو جب آیا تھا تب میری مجبوری تھی وہاں پر جھاڑو لگانے کی اور گائے سیبا کرنے کی اور آج میری وہ مجبوری سردھا بن گئی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس گرو کی پر جھاڑو لگا کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں گوانوں کی سیبا کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور میں نے دی جیون میں دو لکش رکھے ہیں ابھی تک نہ تو میں گرو ہوں نہ میں گرو بن پاؤں گا کبھی نہ میں نے کوئی سس بنایا ہے جتنے بھی ہیں میرے سممیتر ہیں اور صاحب ستتہ یہ ہے کہ کسی ٹائم پر میرے لیے دس روپے بھی اسمباب تھے میں ٹیلی ویجن کے مادیم سے کوئی اس کا وہ اپنا وکھان نہیں کر رہا ہوں لیکن ستتہ یہ ہے جس بندے نے جیون میں دس روپے نہ پائے ہو ایک بار تو میں نے کبھی نہ چوری کی نہ نسا کیا لیکن اپنے گرو گدھی پر ایک بار 20 روپے کی چوری کی تھی اور وہ 20 روپے کی چوری کرنے کے بعد میں دو رات سو نہیں پایا چوروں کے لیے تالے نہیں ہوتے میں نے کہا یہاں سب لوگ ماتھا ٹیکنے آتے پڑام کرنے آتے میں ہی چوری کر رہا ہوں پھر ستناران بھگوان کی میں نے پہلی قطع کی اس میں مجھے 300 کچھ روپے ملے تھے میں نے 3-4 دن کے بعد اپنے سوامی جی کو دیا ان کے پیروں میں ماتھا رکھ دیا اور وہ دن ہے وہ آج کا دن ہے کہاں 20 روپے کی باتتی آج لاکھوں میں کھیل رہے ہیں کچھ مانگ نہیں رہے تب لوگ ہزاروں دے رہے ہیں جب مانگتا تھا کچھ نہیں ملتا تھا بین مانگے موتی ملے مانگے ملے نبھیق تو وہ کہابت ساتھ تیارت ہو رہی ہے اور اس ٹیک ٹی وی سے میں یہی کہوں گا کہ بیقتی کو ہمیشہ سنگھرز کرتے رہنا چاہیے بیوچارت نسے سے چوری سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دھرم کرنے سے کیا فائدہ دان کرنے سے کیا فائدہ کتھا کرنے سے کیا فائدہ کرتن کرنے سے کیا فائدہ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کتھا کرانے سے کیا فائدہ بھجن کرنے سے کیا فائدہ وہ لوگ کبھی یہ بھی سوچیں کہ نسہ کرنے سے کیا فائدہ تماکو کھانے سے کیا فائدہ گانجہ پینے سے کیا فائدہ ڈرکس لینے سے کیا فائدہ کہ بھاگوان کا نامی ایک بچائے جو فائدے کی بنا نہیں لینا چاہتے ہو بھاگوان کا نام تم بنا فائدے کے لیے کر کے دیکھو جیمن میں سنسار کے سبھی فائدہ تمہیں ہو جائیں گے اور اس کا پرماڈ سوسیل سامنے تمہارے سامنے بیٹھا ہے پڑھا جی آپ نے ذکر کیا اپنی کتاب کا آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس طرح کی باتیں کھل کے لکھی ہیں آپ نے اپنے جو بڑے سچ کو بتایا اور آپ کو اس میں کوئی شرم نہیں آتی آپ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے سیکھیں یہ ہم سب کی زندگیوں کا فیز ہوتا ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے بھی مارتے ہیں اور وہ سب کچھ ہے تو پندر جی اتنی ینگ ایج میں اتنا جرنی کرنے کے بعد اب جو آج کا بھارت ہے اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں لوگوں کی جو آشائیں ہیں اور لوگوں کی جو سٹرگل ہے آگے جاتی ہوئی دیکھو صاحب ابھی جیسے میرا جنم 84 سن کا ہے 1984 کا تو کہنے کے مطلب ہے عمر کے ساتھ سے دیکھا جا تو آج کا بھارت بہت بدل چکا ہے صاحب میں اتر پردیس جلا مینٹ پوری میں گاؤں ہے رٹھے جہاں سے میں جنم میرا وہیں پر ہوا وہیں سے میں بلونگ کرتا ہوں پنجاب گرو گدی سے جڑا ہوں برندہ بن میں بھی پڑھا ہرے دوار میں بھی تھوڑے دن پڑھا لیکن ستتہ یہ ہے کہ آج کے ٹائم پر بیکت گت یوپی کی بات کی جائے تو ہمارے راج نیتی گرو رامنے سکنوتری جی وہ ایمیلینس ٹائم پر بھوگاؤں سے وہاں کیابنٹ منتری جہیویر سنگھ آلو گپتا جی ہمارے پورو جلا دیچ رہے ہیں ایک نہیں انننے لوگ ایسے ہیں ہمارے ایک منند چاچا جی ہیں اور رامنے پرکاتر فاتھی پورو سہیکارتہ منتری رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جب میں ایک بار راج نیت کے بھی نسا سا چڑھا تھا لیکن میں نے یہ دیکھا کہ راج نیت پہلے تھی راج نیت پھر ہو گئی کوٹ نیت اب ہو گئی برسٹ نیت اب وہ باتیں نہیں رہی ہیں محنت کرنے والا بیکتی پیچھے ہو جاتا لیکن یوپی کی راج نیت میں شریح یوگی آدھت ناجی نے جو صدار کیا ہے نا وہ ایک قابل تاریف ہے وہاں بیکتی کسی ٹائم پر چوری کرنے سے نہیں ڈرتا تھا اور اب چوری کے نام سے بھی ڈر نہیں اتنا بڑا بھائی ہے کہ سوچتا ہے کہ کل میرا انکاؤنٹر ہی نہ کر دیا جائے اور وہ بھی یوگی جیسا سنت اور نربھیک بیکتی یوپی کو ملا نہیں تو یوپی میں اس ٹائم پر رام راج ہے اور رام راج آنے کی کلپنا کر سکتے تھے یہ سوچ آنیتا ایسا ہوگا لیکن بھگوان کے دروار میں دیر ہوتی اندھیر نہیں ہوتا ہے وہ کہوت ہے تو باسطہ میں ستتہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر بھارت بہت اگر سرنی ہے سناتن دھرم کے لیے سرو پر ہے جیسے کہ میں بھارت ماتا مندر کے جو آپ کے پریزیڈنٹ ہے جی فلال جی انہوں کا میں نے دیکھا ہے کہ سناتن کے لیے بڑا سنگرس کر رہے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں کبھی بیر ویہین بھائی مہی پرتبی کبھی بیروں سے بھی نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی سنت مہتما وقت جنم لیتا ہے اور جو دستوں کو سمابت کر کے رام راج کے اسطاپنا کرتا ہے یہ اتار چڑھاوے چکر کا پہیا ہے آتا جائتا رہتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی دھرماتما آپ یہاں بیٹ کر کے سناتن کا وخان کر رہے ہو پہلے تو میں ڈاکٹر راج جگپال جی کو کہہ رہا تھا تاہیر اسلام جی ہے یہ تو محمدہ نے آپ کا نام لیا مولے نہیں نہیں میں تو آپ سے مل کر کے اپنے آپ کو بھاکسالی سمجھتا ہوں ستتہ یہ ہے کہ ہمارے یہ تہجیب ہے گنگا اور جمنی کی یو پی میں کہتے ہیں تو سیدھی اس بات ایک طرف گنگا ایک طرف آپ کے پنڈی جی بیٹھے ہیں اور بلکل گنگا گنگا اور جمنہ کی تہجیب کا بخان ہو رہا ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے کرے جو کام برائی کے وہ ہر انسان برا ہے وہ ہر انسان برا ہے ستتہ یہ ہے ہم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بانٹ دیا یہ گلت دھارنا ہے جات بندن نہیں کرنا چاہیے ہاں بیکتی کا ورن بندن تھا بڑن بٹوارہ تھا جس کا کار تھا اس کے مارے اب ہم لوگ کوئی جات میں ٹوٹ رہا ہے کوئی اپنے اپنے دھرم میں ٹوٹ رہا ہے سب سے پہلے ہمانوں ہیں میں کہتا ہوں میسا کہ جیون میں ایک بات بیکتی کو یاد رکھنا چاہیے اگر ارث نہیں تو سبد ویکار ساس نہیں تو سستر ویکار بھوک نہیں تو بھوجن ویکار نید نہیں تو وستر ویکار پرےم نہیں تو انسان ویکار سردہ نہیں تو پوجا ویکار اور مانبتہ نہیں تو منس ویکار تو منصف ویکار بینا مانبتہ کے منصف کا جیون ہی ویکار ہے جی پنٹا جی آپ نے بات کی بھارت کی جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں اصلا بھارت میں کوئی مسلمان ہو سکھ ہو کرسچن ہو ہندو ہو وہ سب کے سب سندانی سیولیزیشن کا ایسا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہم اس دھرتی کے ساتھ اور اس کی سیولیزیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ اپنی بک کے بارے میں تھوڑا یہ بتائیے کہ وہ بک کس کانٹیکس میں ہے کس پر ایسا صاحب بک کیا وہ میرا جیون پرچے ہے میں نے کچھ چھپایا نہیں ہے چھپایا اس لیے نہیں کہ بیقتی جو پاپ کرتا ہے وہ تو کسی کو نہیں بتاتا اور آج کل ہم جیسے لوگوں نے کچھ ایک پرتا بن گئی ہے ایک ماتا کی سیبا کی ہم یہ دان کر رہے ہیں ہم یہ مندر بنوارے ہیں ہم یہ پرن کر رہے ہیں جو ہم پاپ کر رہے ہیں وہ تو کبھی کسی کو نہیں بتا رہے ہیں تو چھپباؤ نہیں دھرم کرو چھپاؤ اگر کوئی پاپ کیا اسے بتاؤ تو پاپ کٹ جائے گا اور پن اگر چھپاؤ گے کسی کو نہیں بتاؤ گے تو پن بڑھ جائے گا اگر پن بڑھانا ہے ایک بہانہ مت کرو کہ ہمارے پاس دھن نہیں میں دان نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا ایک چیتی کو جراسہ ایک جا کر کے آپ آٹا ہی جراسہ ڈال دو جراسہ ایک بتاسہ ہی ڈال دو چینی کے چار دان ہی ڈال دو اگر نہیں کر سکتا ایک مہتما جی تھے مندر میں بیٹھے تھے تو دو بیکتی آئے تو بھگوان سے پہلے بجرک بیکتی آیا اور کہنے لگا بھگوان کیا بتا ہے میں بڑھا ہو گیا ہوں اگر میں جوان ہوتا تو روز جھاڑو پہنچا کی سیبا کرتا بڑی آپ کی سیبا کرتا لیکن اب میرے ہاتھ پیر نہیں چلتے اتنے میں ایک دوسرا دھنوان بیکتی پہلوان آیا تو اس نے کہا جب دیکھا بجرک بیکتی کہہ رہا تھا کہ میں اگر اینگ ہوتا جوان ہوتا تو سیبا کرتا اب وہ دھنوان بیکتی کہتا ہے کہ یہ پرماتما کیا بتاؤں میرے پاس سمیں نہیں اگر سمیں ہوتا تو میں سیبا کرتا دونوں بہانہ کر رہے ہیں ارے بجرک بیکتی بیٹھ کر کے بھگوان کا بھجن کر سکتا ہے دھنوان دھن سے اور ایوابان اپنے سری سے سیبا کر سکتا ہے کچھ کرو تو سہی لیکن کرتے نہیں ہیں دوسرے کو اپدیش دیتے ہیں ستسنگ کیرتن کتھا مندر یگ بھاگوات رامان جتنے منوس کے لیے ہیں وہ کیوں ہیں جیسے پسووں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جانوروں کے لیے نہ ستسنگ ہے نہ مندر ہے نہ گردار ہے لیکن ان کی گتی ہو رہے ان کا کلیان ہو رہا ہے بینا ستسنگ بینا بھجن بینا دان کے اور منوس رات دن پرن کا دکھاو کر رہا ایک کیوں جا رہا ہے اس کا رویجن یہی ہے جیسے پسو کے چار پیر منوس کے دو پیر چار پیر والا پسو جب بھی جہاں چاہو کھڑا ہو جائے گا اور دو پیر والا منوس سے کھڑا نہیں ہو سکتا کیسے جیسے کار میں چار پیئے ہیں بائک میں دو پیئے ہیں کار کو کہیں بھی کھڑا کرو چاہ بھی نکالو کھڑی ہو جائے گی اگر بائک روپی کو کھڑا کرو گے بائک کو کھڑا کرو گے جس میں دو پہیے ہیں تو اس میں اسٹینڈ لگانا پڑے گا ایسے ہی چار پیر والے پسو وہ اپنے دھرم پر ٹکے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہیں لیکن دو پیر والا یہ پسو جیسے بائک کھڑی نہیں ہو سکتی بغیر اسٹینڈ کے ایسے دو پیر والا یہ منوس بینا ستسنگ روپی اسٹینڈ کے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے اس کو ستسنگ کا اسٹینڈ دھرم کا اسٹینڈ دیا کا اسٹینڈ اور دان کا اسٹینڈ لگانا ہی پڑے گا اگر جیون کو ایک جگہ پہ ٹکانا ہے کچھ آگے کر کے دکھانا ہے تو ستسنگ جروری ہے دھرم جروری ہے دان جروری ہے تو یہ ہے وہ ساری باتیں جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھی بلکل اس میں خاص کر کے میں نے وہ لکھا ہے اپنے حسیار پر میں جو دنڈی سوامی ہمارے پرسوتم آسرم جی کا آسرم ہے وہاں سوامی بپن شروب جی ہمارے گروہ ورطمان میں ہیں اور ستتہ یہ ہے ایک بات اور بتا دیں آپ کے چینل سے ہم لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں بھاگوان نے برا کیا یا گروہ نے برا کیا گروہ یا بھاگوان کبھی برا کر ہی نہیں سکتے میں ستی بات بتا رہا ہوں کنیڈا کی پابندھرا سے بیٹھا ہوا ٹیک ٹی بی کے مادیم سے ایک بار ہمارے گروہ ہم سے ناراج ہو گئے اور مجھے بڑا برا لگا مجھے آسرم سے انہوں نے نکال دیا لیکن ستتہ یہ میں جانتا ہوں کبھی باپ اپنے پتر کو اپنے ساہلگ نہیں کرتا گروہ کبھی اپنے سس کو اڑھ نہیں کرتا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں یا کچھ ہماری گلتیاں ہوتی ہیں میں کئی مہنوں نے برسوں تک روہتا رہا کہ میں گروہ بدی سے نکال دیا گیا لیکن وہ گروہ کی کرپادی گروہ نے آسرم سے نکالا تھا ہردے سے نہیں نکالا تھا میں آسرم سے نکلا تھا دنیا سے نہیں نکلا تھا وہ لگن لگی رہی اور ان کا آسیر باد ملتا رہا آج بھی میں یہاں تک پہنچا ہوں تو ستتہ یہ ہے کہ میں پردن اپنی جنم بھوم بھارت ماتا کو اپنے گرام رٹھے کو جلا مینٹ پوری میں ایک رادہ کرسن جی کا مندر ہے ایک چھوٹا سا مندر ہم نے آدھ بھوانی کا بنوایا میں ہمیشہ اپنی گرو گدی کو اپنے گاؤں کو اور اپنی جنم بھوم کو اٹھ کر کے سب سے پہلے پردام مند سے انہی کو کرتا ہوں ینگ ایج میں آپ نے سناتن دھرم کی سیوا کی ہے اور کر رہے ہیں تو آپ جیسے جو ینگ ایج کے پندت ہے ان کا کیا میسیج ہے ہمارے یہاں پہ بسنے والے لوگوں کے لیے اور وہ کیسے آپ سے جڑے کیا اشائیں لے کے آپ سے جڑے دیکھو سیدھی سے آپ بات یہ ہے آپ تو پرسند ہی اتنا کٹن کا دیتے ہیں جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے لیکن ستتہ یہ ہے ہم پہلے بالک روپ میں تھے جبانی میں آئے بالا پن ہس کھیل کمائے دو اور جبانی کو ہم بھول جاتے ہیں انگا وستہ کو سب سے بڑی بات ہے ستتہ پوچھا جائے میں نے ایک بات دیکھئے سوائم صدر جاؤ دیس صدر جائے گا انگ ہیں اور خاص کر کے جوان بھائی بہنوں کے لیے ایک میسیج میں نے کنیڈا میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ کنیڈا بھاگ کے آ جاتے ہیں یہاں بڑے لکے پڑے سان ہے بڑی محنت کر رہے ہیں جیون میں ہمت نہ ہارو سکتوں کو آنا جانا لگا رہے گا سکھ بھی ہمیں پیارے ہیں دکھ بھی ہمیں پیارے ہیں کس کو چھوڑوں کس کو اپنا ہو بھگوان دونوں ہی تمہارے ہیں آپ پتھ سے بھٹکو نہیں جبانی میں ہمیں بیکتی آ کر کے کبھی کبھی پتھ بھٹک جاتا ہے پتھ بھول جاتا ہے اور وہ پتھ بھولنے کے بعد نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا ہم کوئی ایسے یہاں تک نہیں پہنچ کے ساتھ بڑا سنگرس کیا ہے بڑی مار کھائی ہے بڑی محنت کی ہے آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا سبھی لوگ بھائی جی بھائی جی کر رہے ہیں سوسیل جی آئے ہیں کل میں جب بھارت مان مندر میں گیا تو آرتی کرنے کے لئے لوگ تھالے کر کے کھڑے تھے ارے ہم نے کہا آرتی بھگوان کی کرو ہم سمیں ایک بسمتہ آگئی کہ منوس اپنی مانبتہ سے بھیمک ہو گیا ہم نے کہیں سممان ملا ہم خوش ہو گئے اپمان ملا دکھی ہو گئے بھگوان رام جوانی میں ہی سب کچھ کر گئے ہم چاہتے ہیں جوانی میں سادھی ہو جوانی میں بیبھا ہو جوانی میں جیبن میں بیجنس ہو تو جوانی میں بھگوان کا بھجن بھی کرو بھجن کر مست جوانی میں بڑاپا کس نے دیکھا ہے بھوجن اور بھجن دونوں ایک ہی ہیں تین اکچر برابر ہیں بھوجن میں او کی ماترہ ہے یعنی بھوجن ماترہ میں کرنا بھجن میں کوئی ماترہ نہیں بھجن unlimited کرنا تم بھگوان کے بن کر کے دیکھو سارے کام تمہارے بنا دیں گے سب سے بڑی یہی سندیس ہے یہاں پہ آپ لوگ جیسے آپ کتھا سے بھی جڑے رہے آپ لوگوں نے سب نے ساتھ دیا ایسے ہی ہمارے جنم بھوم کے میرے بڑے بھائی ایک انرود دوبے جی ہیں اور وہ کسان یونین کے راستی ادیچ راستی ادیچ کسان یونین کسان کے راستی ادیچ پابن تھاگر جی ان کے پرمیتر ہیں تو انہوں نے جب ان سے میری بات کر آئی تو بات مجھے یہ بیچ میں یاد آگئی کہ میں تو اس بات پہ ان کا سب کا شکر گزار کرتا ہوں راج نیت سے دھرم درندروں نے اور کسان لوگوں نے بھی اور کسان کے سیوگیوں نے بھی ہر کسی نے مجھے بڑائی سندیس بھیجا اور وہاں پر انہوں نے اس کا بڑا پرچار فرسار کیا اور کسان تو بھارت کی ایک طریقے سے بھگوان ہے جو پرتوی سے انا جگہ ہے اور جس کا کہتے ہیں سینہ وجرکہ ہوتا ہے تو کسان کی مہمہ وہ بھی آج کل کے جائے کسان جائے جوان جائے بگیان والا نارا جتا تو تو آج کل کسان ساکشات بھگوان ہے بہت بہت دھنیواد ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے مینے وقت دیا بہت بہت آپ سبھی کا آبھار بہت 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 دھنواد اور آپ سبھی کے لیے کہوں گا سربے بھونت سکھنا سربے سنت نرامیہ سربے بھدران پس یند کسید مادک بھاگ بھویت آپ سبھی سکھی رہیں سبھی کے دکھ دور ہو جائیں اور خاص کر کے اپنے تحر جی کو پڑھا سبھی آپ نے ویورز باتچی سنی پندت سوشیل بھائی جی کی ینگ پندت ہیں اور انہوں نے ڈل کی باتیں کی ہماری ٹیک ٹی وی پہ کوشش ہوتی ہے کہ بھارت سے جو بھی سپیرچول لیڈر آئیں اور ہم ان کی باتچیت آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کا ان کے ساتھ رابطہ رہے اور ان کا آپ کے ساتھ رابطہ موسیقی 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 موسیقی